الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ وآلہ 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 اس میں کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی ایسا نہیں جس کے بارے میں سلوشن نہ ہو میٹھا پوائنٹ سمجھے اس سخارہ اصل میں ہوتا گیا ہے یہ آپ کو بڑا ملے گا جناب اس سخارہ نکلوائیں یہ ڈرامے ہوتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے جو رسول پاسس میں جو سکھایا ہے اس سخارہ وہ سننے آپ کو ہارڈ گوپی میں انشاءاللہ مل جائے گا وہ میٹھا یہ ہے کہ دعا ہے لیکن پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دوں طریقہ کیا ہے آپ جناب دو رکعہ نماز نفل پڑھیں گے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ فجر اور اثر کے بعد نہیں کیونکہ ان کے بعد کسی بھی نفلی نماز کی اجازت نہیں ہے ہاں سورج نکل آئے تو پڑھ لیں یا ادھر سے جناب مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں زہر مغرب عشاء بیسٹ ہیں آپ دو رکعہ نماز نفل پڑھیں سلام پھیریں اس کے بعد اگر تو آپ کو زبانی یاد ہے دعا یہ بھی پڑھیں لیکن آپ کے ذہن میں ساتھ میں ترجمہ بھی ہونا چاہیے تو اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے نو پرابلم وہ دیکھ کر پڑھ لیں اور پڑھنا ہے کہ اس کے بعد میں آپ عربی پڑھیں گی اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے ایک بار عربی پڑھ لیں اور ساتھ میں بعد میں ترجمہ پڑھ لیں جیسے میں یہاں پہ پڑھتا ہوں اے میرے رب میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر چاہتا ہوں یا خیر چاہتی ہوں وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اور تُسے قدرت چاہتا ہوں کہ تیرا اختیار بہت ہے تیری قدرت تُو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے میں کچھ نہ کچھ طاقت چاہتا ہوں یہ چاہتی ہوں ٹھیک ہے جی وَأَسْعَلُكَ مِنْ فَاضْلِكَ الْعَظِيمِ اور تُسے میں سوال کرتی ہوں بہت بڑے فضل کا فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ تُو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا یا اللہ تُو ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے تُو جو چاہے کرتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا وَتَعْلَمُ وَلَا أَالَمُ اس کا کیا مطلب ہے اور تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا وَأَنْتَعَلَّامُ الْغُيُوبِ اور تُو غیب کا علم بھی جانتا ہے جو معاملے ابھی ہوئے ہی نہیں ہیں تُو اسے بھی جانتا ہے لہذا آپ یہ اعتراف کرنے کے بعد دعا پھر مزید آگے چلتی ہے وہ کیا ہے اے میرے رب یا اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ والا کام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کام کیا اگر نکاح بھی آپ وہاں پر ورڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہ عربی میں ایجس نہیں کر پاتے تو اے اسے اسے یاد کرنے اور آپ کے ذہن میں تو ہے نا کونسا کام ہے وہ شادی ہے کاروبار ہے جوب ہے یا اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے کس میں بہتر ہے خیرن لی میرے دین میں میرے معاش کے لحاظ سے اور میری آقبت کے لحاظ سے یا اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ میرے لئے بہتر ہے دنیاوی دینی اور معاش کے لحاظ سے آقبت کے لحاظ سے یا اللہ اسے میرے لئے مقرر کر دے فقد الرحولی میں نے مقدر میں اسے لکھ دے ویسر رحولی اور اسے میرے لئے آسان کر دے ہوتا گیا جو کام پہلے نہیں تھا نورہ بیٹا بہت مشکل تھا وہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اللہ ایسا سسٹم بنا دیں گے جو والدین پہلے نہیں سمجھ رہے تھے اب وہ سمجھ جائیں گے آپ جنہیں مرضی لے آئے جو مرضی تھرٹ لگا لیے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اب سمجھ جائیں گے اللہ تعالی جو چاہتا ہے دل میں ڈال دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر یہ ٹھیک ہے میرے لئے اسے میرے لئے آسان کر دے مقرر کر دے ثمہ بارک لی فی اور اس کے بعد اس میں میرے لئے برکت رکھ دیں اور اس کے بعد اگلا عیسائی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ وَنَّا حَدَ الْعَمْ رَحَا اور اگر یہ تیرے علم میں ہے کہ یہ والا کام شرل لی میرے لئے نقصان دے شرل لی کس چیزیں فی دینی ومعاشی وحق باتی میرے دین کے لئے حاصے معاشی لئے حاصے اور آخرت کے لئے حاصے یہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آگے ہم پھر کیا دعا اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں امری فصرف ہو انی وصرف نی انہو یا اللہ پھر اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے یا اللہ مجھے لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے میرے لئے سارا کام بڑا آسانی سے چل رہا ہے لیکن تجھے پتہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا اللہ کسی بھی مہانے سے کسی بھی ریزن سے اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دے معاملہ خراب ہو جائے جیسے بھی ہو اور آگے کیا جناب فرمایا جا رہا ہے اور اس کے بعد میرے لئے جہاں پر بہتر ہے وہ میرے لئے مقرر کر دے اور اس کے بعد میرے دل کو اس پر راضی بھی کر دے تو سمجھ کیا آئی ہم اللہ سے مشورہ مانگ دیں یا اللہ اگر تو یہ ٹھیک ہے میرے لئے آسان کر دے اور اگر یہ خراب ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے نتیجہ کیا نکلتا ہے کوئی رات کو سو دیں معاملہ نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب قرآن پاکہ اتنے صفحے کر کے آپ کھولیں گے تو اس طرح ہوگا رسول پاسس نے یہ طریقہ سکھایا نتیجہ پیٹا پھر یہ نکلے گا اگر وہ کام آپ کے لئے ٹھیک ہوگا تو آسان ہو جائے گا آپ کے وہموں گمانے بھی نہیں ہوگا کہ وہ اتنا ایزی سے سیٹل ہو جائے گا پہلے ہو ہی نہیں رہا تھا لیکن اگر وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو پہلے جتنا ہی آسان کتنا ہی آسان کیوں نہیں تھا اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر کے آپ کو بہترین آلٹرنیٹی بتا کر دیں گے سمجھا رہی ہے بیٹا تو یہ بیٹا آپ اپنی زندگی میں جگہ جگہ پر یوز کر سکتے ہیں کریئر سپیشلائزیشن کس میں کرنی ہے جو بھی آپ کا پلین آپ نے جناب کسی بھی بڑے سے بڑا معاملہ چھوٹے سے چھوٹا ہر معاملے میں اسے ایڈ کرنے میں نے ڈریس خریدنے جانا ہے ٹھیک ہے غلط ہے کر سکتے ہیں آپ ہو سکتا ہے ممکن ہے بیٹا آپ ڈریس بڑا سوچ سمجھ کے خریدنے کے لئے جائیں کہ آئی لاغو ایٹ لیکن آپ کو باتا بات میں پتا چلے گی یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں آپ کو بہت زیادہ مہنگا اس نے دے دی ہے سمجھا رہی ہے تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا ہر معاملے میں اپنی عادرت بنا لیں اور یقین کریں میں نے اسے اپنی زندگی میں اتنے بار یوز کیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کتنے زبردست اس کے ریزلٹس ہیں اور اس کے لازمی ریزلٹ مجھے ملے ہیں اور مریکلس قسم کے ریزلٹس ہیں جو کام ایزی ہوتا ہے وہ بالکل ہی خراب ہو جاتا ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہوتا اور بعد میں مجھے نظر آ جاتا ہے کہ واقعی یہ کام ٹھیک نہیں تھا اور جو کام بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے وہ اچانک ہو جاتا ہے اور بعد میں مجھے بتا جاتا ہے کہ یہ کیوں ٹھیک تھا سمجھا گئے بیٹا سمجھا گئے کوئی چیزوں کی بیٹا آپ کو انشاءاللہ اس کی ہارڈ کوپی یا ساوٹ کوپی کسی بھی طریقے سے میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تینکیو ویری مچ جزاکاللہ یہ ہے بہت سکتے ہیں تینکیو ویری مچ